بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیابی لوگ ناظرین نیاب نے کوشش کی ہے کہ شباز شریف صاحب جو کہ قائد حضب اختلاف حکومی اسمبلی کے اندر اور مسلم نون کے صدر ہیں ان سے حساب کتاب لیا جائے کہ ان کی جو دس بہنسے تھی وہ آخر کتنا دودھ دیتی تھی کتنا گاڑا ہوتا تھا کتنی مقدار ہوتی تھی کس ریڈ پر بکتا تھا تاکہ پتہ تو لگ سکے کہ کروڑوں اربع روپے کی جاداد کہاں سے بنی اور خرچے کہاں سے پورے ہو رہت ہے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اٹھارہ ارب روپے کے قریب رکوم کا ہے کہ یہ پیسے آخر شباز شریف صاحب نے کہاں سے کمائے تھے اور کس طرح سے ملک سے باہر ٹیٹی لگ لگ کے جاتے رہے اور واپس آتے رہے اب نیاب نے ان کو پہلے بھی بہت دفعہ بلایا کئی دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے کئی دفعہ پیش بھی ہو گئے تو آج ان کو دوبارہ سے پیش ہونے کا کہا گیا تھا لیکن شباز شریف صاحب پیش نہ ہوئے بلکہ انہوں نے یہ لکھ کے بیج دیا اپنے نمائندے کے ذریعے کہ نیاب جو ہے ان کے اہلکاروں کو بھی کرونا ہے میری بھی عمر انتر سال ہے تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا مجھ سے سکائپ پہ سوال کر لیے جائیں اس سے پہلے بھی ان کا یہی مطالبہ تھا لیکن چیرمن نیاب نے اس دفعہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے اور جو نیاب کی ٹیمیں تھیں وہ پہنچی جیسے ہی موڈر ٹون ون ایچ ان کا جو گھر ہے وہاں پہ پہنچی پولیس جو تھی مطلقہ موڈر ٹون تھانی کی اور دیگر جو پولیس تھی اس میں انٹی رائٹ کے دستے بھی تھے وہ سارے وہاں پہ پہ پہنچ گئے نون لیگ جو ہے اس کے ورکرز بھی پہنچ گئے تو پرٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا ظاہر ہے جس طرح سے ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ مسلم لیگ نون کی جب کو گرفتاری ہونے لگتی ہے ان کو ورنٹ گرفتاری بھی دکھائے اس کے بعد انہوں نے گھر کی تلاشی بھی لی لیکن شباز شریف وہاں پہ موجود نہیں تھے اب ہوا کچھ اس طرح ایسے ہے کہ نیاب کی ٹیمیں جو ہیں جو نیاب کے اندر ہے ظاہر ہے یہ سسٹم آخر شباز شریف صاحب دس سال اسی سسٹم کے اوپر وزیراعلا رہے ان کے بھائی جو ہیں وزیراعظم رہے اور یہ پورا سسٹم پینتیس چالیس سال سے شریفوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اندر وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلے خبر بتا دیتے ہیں تو شباز شریف صاحب کو پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ نیاب کی ٹیم جو ہے انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے تو شباز شریف صاحب وہاں سے طریقے سے فرار ہو گئے اور اپنے کسی پارٹی کے کسی عودے دار اور کسی جو شخص ہے اس کے گھر میں پناہ لی ہوئے ہیں چھوپے ہوئے ہیں جس کا علم نہیں ہے بس یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں چھوپے ہوئے ہیں کیونکہ اگزیکٹ انفرمیشن کسی کے پاس نہیں ہے پتا چل گیا تو گرفتاری ہو سکتی ہے نیاب کی جو دوسری ٹیم تھی وہ جاتی عمرہ چلی گئی کہ وہاں جا کے تلاشی لیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ پچیس ہزار کنال کا جو محل ہے جاتی عمرہ میں تو وہاں چیک کر لیتے ہیں شاید وہ وہاں پہ کہیں چھوپے ہو تو وہاں سے برامد ہو جائیں اب شباز شریف صاحب نے یہ کیوں کیا گرفتاری کیوں نہیں دی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے زمانت قبلی از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ کسی وہ بوڑے جج تھے کوئی پرانے ریٹائیڈ ان کی جو ہے وفات ہو گئی تھی اور ان کے جنازے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور انتظامیہ مصروف تھی اس لیے آج کے سنا نہیں جا سکا اور کیس کی جو سماعت ہے وہ کل ہوگی رانہ سناؤلہ آج بھی وہاں پہ گئے اور جا کے انہوں نے مطلب کوشش کی کہ کسی طرح یہ زمانت جو ہے وہ منظور ہو سکے لیکن ہوئی نہیں میڈیا سے گفتگو بھی کی انہوں نے وہ ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ کو لتارا کہ یہ اپوزیشن کو جو ہے دیوار سے لگانے کی سازش ہے گورنمنٹ جو ہے یہ غلط کر رہی ہے نیب جو ہے عمران خان کا جو ہے ہرکارہ بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مریم مورنگزہیب نے بھی بہت کچھ بولا اور بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن ان کو نہ تو وہاں سے ایک زمانت قبلی از گرفتاری مل سکی اور اس کے علاوہ ابھی تک ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی نیب کی ٹیمیں اپنی طور پر کوشش کر رہی ہیں لیکن شباز شریف جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا اور ساتھی ساتھ جو حساب تھا ان کا وہ جو ٹیٹیوں کا معاملہ ہے نیب کے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں ایک ایک چیک کی کوپی موجود ہے کہ کس شہر کے کس سیاستدان نے کس بیلڈر نے کس شخص نے کس طرح سے شباز شریف صاحب کے کونسے والے اکاؤنٹ میں کتنے ملین یا کتنے کروڑ روپے جو ہیں وہ جمع کروائے تھے پارٹی فنڈ کے نام پہ لیکن وہ اکاؤنٹ جو تھے وہ کوئی نصار ٹیڈر کے نام پہ تھا کوئی مقصود کمپنی کے نام پہ تھا کوئی کسی کے نام پہ تھا اور یہ سارے وہ اکاؤنٹ تھے جو کہ فرنٹ مینوں کے نام پہ بنے ہوئے تھے اور پھر شباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ میری بھینسو کا دودھ تھا وہ بیکھتا تھا میں اس سے کرتا تھا تو اب سوال تو ظاہر ہے ان سے ہوگا ان سے پوچھا جائے گا بتائیں دس بھینسو سے بیس بھینسو سے جتنی بھی تھی کتنا دودھ نکل آتا تھا روزانہ کا یا ہفتے کا جو ایک ہفتے میں آپ ایک کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کرواتے تھے ایک کروڑ روپے باہر جاتا تھا پھر پاکستان آتا تھا آپ کے بیٹوں نے کیا کچھ کیا سلمان شہباز عمدہ شہباز جس پہ تو وہ ویسے انکاری ہو چکے ہیں کہ سلمان شہباز سے خود پوچھیں وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے یہ انہوں نے کیا کیا یہ بھی آپ ان سے پوچھیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے مطلب یہ باپ ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جن کا اولاد پہ کنٹرول نہیں وہ ملک پہ کیا کنٹرول ہوگا اور کیسے چلائیں گے جیسے دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کا اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے تو معاملات انہوں نے سارے ملجول کے کیے ہیں سی ایم صاحب تھے خود نیچے بیٹے تھے جو دل کرتا تھا کھل کھیلتے تھے جس کو دل کرتا تھا اپوائنٹ کرتے تھے جس سے دل کرتا تھا پیسے لیتے تھے ٹی ٹی کرواتے تھے پولیس الکار استعمال کیے بہت سارے لوگ استعمال کیے لوٹ مار کر لی حکومت چلی گئی ملک سے بار فرار ہو گئے ان کے دامات بھی فرار ہو گئے شباہ صریف صاحب پاکستان واپس لوٹے کہ شاید یہاں پہ مجھے کوئی سپیس مل جائے مراد علی شاہ کو بہت جہاں پہ عزت مل رہی ہے تو شاید میں بھی اسے بڑا اکتیسمار خان رہا ہوں میرا ایک نام رہا ہے پنجاب سپیڈ کے نام سے تو شاید میری کوئی اس میں نا ورث بن جائے لیکن وہ جہاں آئے تو کرونا نے معاملات بڑے عجیب کر دیئے تھے ملک کی سیچویشن ایسی تھی وہ عوام کو لے کے نکل نہیں سکتے تھے گھر میں بیٹھ کے پھر سکائپ کے اوپر بڑی کوشش کرتے رہے بیانات دینے کی میڈیا کو انہوں نے انٹرویوز بھی دیئے لیکن معاملات جو ہیں وہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئے تو نیب جو تھی وہ گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے اب ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شباشری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے کس حالت میں ہوتی ہے کیا بنتا ہے یا کل کا دن چڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ ہمیشہ کترہ شریفوں کو ریس کیو کرنے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی کیونکہ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹی والے دن بھی لاہور جو ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو زمانتیں دے دیتی ہوتی ہے ان کے گرفتاریاں رکوا دیتی ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہوتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کا ٹرائیک ریکارڈ ہی ہے اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کل کو شباز شریف صاحب کی جو زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ہے وہ منظور ہو جائے گی نیاب کو روک دیے جائے گا کہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے ویسے انتر سال کے ہیں کرونا کے معاملات ہیں بلا بلا بہت ساری باتیں ہوں گی اس کے اندر بہت سارے ایساری مارکس بھی ہوں گے جس پہ عوام جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے گی تو شباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی ناظرین آپ کو یہ ریپورٹ کیسی لگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ